اسلام علیکم ڈیو ور ورلکم بیک ٹو اینا ادھر ویڈیو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا موبائل ہیک کین وجہ سے ہوتا ہے اور ان سے بچنا کیسے ہے جب ہم اپنا جی میل اکاؤنٹ کسی ثارڈ پارٹی میں یوز کرتے ہیں تھارڈ پارٹی میں لاغن کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا لیک ہونے کے چانس ہوتے ہیں موبائل ہیک ہونے کا چانس ہوتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا جی میل اکاؤنٹ ہے وہ کس کس تھرڈ پرٹی میں لاؤگ ان ہے اور اسے ختم کیسے کرنا ہے اس سے بچنا کیسے ہیں موبائل ہو ہیک ہونے سے بچنا کیسے ہیں چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا بروزر اوپن کر لینا ہے بروزر اوپن کرنے کے بعد سب سے اوپر ٹاپ پہ آپ کو آپ کی پکچر شو ہوگی یا کوئی کریکٹر آپ کی نام کا پہلا کریکٹر شو ہوگا تو اس کے اوپر آپ نے اپنے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ شو ہو رہا ہے منجز یور اکاؤنٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ اوپر شو ہو رہا ہے سیکیورٹی سیکیورٹی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو جب آپ سیکیورٹی کے اوپر کلک کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا ٹو سٹیپ ویریفیشن کو آن کر لینا ہے ٹو سٹیپ ویریفیشن آن کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو وہ شو کرا رہا ہے کہ یور کنیکشن ٹو تھرڈ پارٹی ایپس اینڈ سرویسز یا یہاں ویڈ آئی کیو فار یوٹیوب ویٹس اپ میسنجر اور نیچے لکھا ہوا ہے سی آل کنیکشن اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ سی آل کے اوپر کنیکشن سی آل کنیکشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ آپ نے کس کس تھرڈ پارٹی میں اپنا جی میل لاؤگن کیا ہوا ہے یہ وہ تھرڈ پارٹی ہے جہاں پہ میں نے اپنا جی میل لاؤگن کیا ہوا ہے تو اس کے اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ ختم کر سکتے ہیں تو آپ اسے یہاں سے ختم کر سکتے ہیں تو میں صرف یہ دو ہی تھرڈ پارٹی یوز کر رہا ہوں اگر آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی تھرڈ پارٹی یوز کرتے ہیں تو آپ کا موبائل ہائک ہونے کے چانس ہے آپ کا ڈیٹا لیک ہونے کا چانس ہے تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے